بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسی ٹی وی سامین بحثیت کسان ہمیں کئی مسائل درپیش ہیں ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ہماری آمدنی کام ہے اور اگر آپ نے ایک نظارہ کرنا ہو تو آپ دیکھیں گے پورے انڈیا کے اندر کسان کمیونٹی جو ہے وہ ہرتال پر ہے پچھلے ایک مہینے سے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو قیمتیں ہمیں ملتی ہیں اس کے اندر ہمارے جو انپوٹس ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے تو آج یہاں پر ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے کہ ہم ایک اپنے فارم کے اوپر اپنی زمین کے اوپر ہم اور فصلوں کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آمدنی میں اضافہ ہو دوسرا بحیثیت قوم اس ملک میں دو چار مسائل بہت گھبیر ہیں اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کلائیمیٹک چینج کا اور وہ کلائیمیٹک چینج کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہوگی اس وقت فلڈ آئیں گے جب آپ کو تھنڈ کی ضرورت ہوگی اس وقت ہیٹ ویو آئے گی اب اس حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے بحیثیت کسان ہم کیا سٹریٹیجی اختیار کر سکتے ہیں تو ہم آج کے پروگرام میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی زمین کے اوپر آپ ایگرو فارس تھی یعنی کہ جہاں آپ فصل لگا رہے ہیں وہاں فصل دوست درخت آپ کس طرح لگا سکتے ہیں خالی زمین پر کیا کر سکتے ہیں جہاں زیادہ پانی ہے وہاں کون سے درخت لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنی آمدنی میں جہاں اضافہ کریں گے وہاں کلائمیٹک چینج کو اپنے جگہ پر برکارہ رکھنے کے لیے آپ اپنا بھرپور رول ادا کر سکیں گے میں نے اس کام کے لیے آج زحمت دی ہے جناب حافظ زفر صاحب کو جو بیسیکلی اگریکلچر یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہیں اور فارسٹی ان کا ایک سبجیکٹ رہا ہے اور آج کل یہ اسیسٹنٹ ڈیریکٹر ہیں پی ایچ اے کے اندر اور ان کو میں نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ میرے کسان جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری زمینیں ہمارے علاقے مختلف ہیں تو ہمیں آپ ذرا کیا رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ہم ایگرو فارسٹی کو اب جب کہ شجرکاری کا موسم شد ہو ہے کہ اس وقت لوگ دلت لگا رہے ہیں اور یا دلت لگانے کی سفارج کی جاتی ہے تو کون کون سے دلت اور کس سٹریڈیجی کے تحت ہم لگا سکتے ہیں ویلکم حافظ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ نے وقت نکالا جی تینکیو تو سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک کسان جو ہے وہ جہاں اپنی فصلے لگا رہا ہے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے اور قومی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے درختوں کی کیا اہمیت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حافظ صاحب آپ نے آج مجھے یہاں پہ مدوق کیا میں کسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر جہاں پہ کسان بہت ساری فصلے ہوگا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کی اپنی زمین کے اندر آلموس کو تیس پرسنٹ زمین ایسی ہوتی ہے جو خالی جاتی ہے جہاں پہ ریسورسز یا وسائل جو ہیں ان کا زیاہ ہوتا ہے ان کو ریکاور اپ کرنے کے لیے اپنی ایکانومی کو بڑھانے کے لیے اپنے گھر کے اخراجات کو زیادہ اچھے کرنے کے لیے جو اپنا پیٹ برنے کے لیے اور اس کے علاوہ پاکستان اور اس ملک کے جو جی ڈی پی ہے اس کا گروت ریٹ انکریز کرنے کے لیے آپ کو ایگرو فریسٹری کی طرف جانا چاہیے ایگرو فریسٹری بیسیکلی ہے کیا ایگرو فریسٹری بیسیکلی لینڈ یوز مینجمنٹ سسٹم ہے جس کے اندر ہم زمین کا بہترین سے بہترین استعمال کر کے ہم اپنی فصلوں کے ساتھ ساتھ اپنے جو بنے ہیں جو وارٹر چینل ہیں جو پانی کے خالے ہیں جہاں سے ہم فصلوں کو پانی لگاتے ہیں ان کے اوپر اور اپنی زمینوں کے اندر درخت لگا کر فصلوں کے ساتھ ساتھ ہم ایک اچھا ریونیو جنرلیڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی خالی سپیسٹس کے اوپر اگر درختوں کو لگائیں ایسے ونڈ بیریر کے طور پر بھی کام کریں گے اس کے علاوہ آپ کے جو مویشی آپ رکھتے ہیں ان کا فوڈر بھی وہ دیں گے اس کے علاوہ جنوروں کے لیے شیٹر پروائیڈ کریں گے شیڈ پروائیڈ کریں گے وڈ اور فیول پروائیڈ کریں گے آپ کو اور اس کے علاوہ آپ کی جہاں پہ فصل آپ کو سیزنل آپ کو تین چار لاکھ دس لاکھ روپیہ فصل دیتی ہے تو اس کے پیرلل آپ کو تقریباً چار سے پانچ سال کے بعد کوئی ایک جو ایکڑ کا باؤنڈری وال ہے جہاں پہ آپ نے درخت لگائی ہوئے ہیں آپ کو بھی کوئی دس بارہ لاکھ روپیہ دے سکتا ہے تو ایگرو فرسٹری کو یوز کرتے ہوئے جہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری زمینیں ہیں ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا زخائر سے نوازا ہے ہر علاقے کے اندر آپ ایگرو فرسٹری کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اگر ہیلی ایریاز کی بات کریں تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہیلی ایریاز وافر اور بے بہا کوانٹی میں تعداد میں موجود ہے رکبہ تو وہاں پہ آپ المن لگا سکتے ہیں ایک بہترین فصل ہے اور اس کے علاوہ میں اس کی طرف آتا ہوں لیکن میں پہلے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے عام کسان جو ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ سیونٹیز میں یہاں یوکلیپٹس انٹروڈیوس ہوا اور اس وقت سیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور اب حالت یہ ہے کہ اگر آپ یوکلیپٹس لگا رہے ہیں تو عام آدمیوں کا خیال یہ ہے کہ یوکلیپٹس آپ کی زمینوں کو برباد کر دے گا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ جو نیچے فصل ہوگی اس کو ہونے نہیں دے گا اب یہ ایگرو فارسٹی کا جو آپ نے فرمایا ہے اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ درختوں کی ایچی سیلیکشن ہے کہ جس سے فصل کو بھی فائدہ پہنچے گا اور کسان کو بھی فائدہ پہنچے گا اور درخت جو ہیں وہ مدد کریں گے زمین کی فرٹریلیٹی کو بہتر برانے میں تو مجھے ذرا پہلے آپ بتائیے گا کہ وہ ایریاز جہاں پانی بھی موجود ہے اور جہاں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ ایریاز کے اندر لیٹسے پنجاب وستی پنجاب اس کے اندر آپ کونسے درخت ریکمینڈ کریں گے جس پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری فصل ان درختوں کی وجہ سے اس کی پیداوار زیادہ ہوگی ان درختوں کی وجہ سے اگر بارشوں کا مسئلہ ہیٹ ویو کا مسئلہ جو ہے وہ جو آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا ایز ونڈ بیریئر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی جو کمزور فصل ہے وہ اس کو پروٹیکٹ بھی کرے گا تو اس میں ذرا پودوں کی سیلیکشن کا بتائی ہے ہمارے وستی پنجاب کے لیے جو سب سے اچھے ایگرو فرسٹری کے حوالے سے جو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں شپیشز کو وہ اکیشیا شپیشز ہے اکیشیا شپیشز کے اندر پھلائی آ جاتی ہے کیکر آ جاتا ہے دیسی کیکر اسٹریلین کیکر یہ وہ ورائٹی ہے جس کا روٹ زون جو ہے بیسیکلی نیٹروجن فکسنگ وہاں پر نیڈیولز ہوتے ہیں اس کی روٹز کے ساتھ اور نیٹروجن فکسنگ بکٹیریا ہوتے ہیں جو میکسیمم نیٹروجن کو ہوا سے جذب کر کے زمین کے اندر لے کے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو پتے ہوتے ہیں وہ بہت زبردست آفٹر ڈیکمپوزیشن وہ زمین کی ذرخیزی کو انہانس کرتے ہیں آرگینک میٹر بڑھاتے ہیں اس سے آپ کی فٹیلیزر کی ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے اور آپ کی فصل جو اس کی ییڈ ہے وہ بڑھتی ہے اس سے نقصان نہیں ہوتا دوسری آپ نے بات کی تھی یوکلپٹس کی جہاں پہ کسانوں کا ایک ظہار تشویش ہے کہ اگر ہم یوکلپٹس لگاتے ہیں تو ہماری زمین کے اندر جو وارٹر ہے وہ کم ہو جاتا ہے زمین بنجر ہونا چروع ہو جاتی ہے تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ جہاں پہ آپ کا بہترین ذرخیز ایریا ہے وہاں پہ آپ یوکلپٹس کو استعمال نہ کریں وہاں پہ کیکر کو استعمال کریں وہاں پہ ملبری استعمال کریں شاتود جسے بولتے ہیں دیسی شاتود بہت مہنگی لکڑی اس کی بکتی ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے پنجاب کے اندر بہترین لکڑی بھی دیتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے مویشی ان شپیشیز کا جو پتے ہیں ایز ای فوڈر بہت زبردست طریقے سے وہ پسند کرتے ہیں مویشی جو ایسے کسان حضرات جو اپنے فارم کے اوپر بہت سارے اچھے لیول پہ کمرشل لیول پہ جا کے لائف سٹارک کی ڈیویلمنٹ کر کے اپنا ذریع مبادلہ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ان شپیشز کا سٹرس کی ورائٹیز کے اندر کنو مسمی مالٹا مٹا لیمن اس کے علاوہ امرود کی ورائٹیز ہو گئی شاتود دیسی شاتود جو ہے اس کے علاوہ کی کر یہ چھے سے ساتھ بہترین ورائٹیز ہیں اس کے علاوہ سمبل آپ کی فصل کو خراب نہیں کرتا اس کے علاوہ ٹالی ہے وہ بھی آپ کی فصل کو خراب نہیں کرے گی اس کے علاوہ پاپولر بھی آپ کی فصل کو بہت زیادہ نقصان بلکہ نہیں پہنچاتا ایز ای بیریئر ونڈ بیریئر یوز ہوتا ہے آپ کی بہت سارے ایریاس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ سینڈی لوم سوئل ہے اور وہاں پہ آپ کی سوئل اریجن کو کنٹرول کرتا ہے جڑے پکڑ کے جڑے پکڑ کے رکھتا ہے آپ کے بنے مضبوط کرتا ہے وہاں پہ آپ کے سوئل اریجن کو کنٹرول کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ذریع مبادلہ دے گا یوکلپٹس کو آپ جہاں پہ لگائیں میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے کی سالٹڈ سوئل ہے یا واتر لوگڈ سوئل سالٹڈ سوئل کا مطلب یہ ہے تھور والی سیم تھور زدہ زمین یا کرلاتھی زمین جو ہے کرلاتھی زمین کے اندر اور واتر لوگڈ سوئل ایسی زمینیں جہاں پہ پانی جلدی جذب نہیں ہوتا یا کلے ہی سوئل جہاں پہ چکنی مٹی ہوتی ہے بہت سخت مٹی ہوتی ہے جب آپ حل چلاتے ہیں بڑے بڑے ڈیلے بن جاتے ہیں تو آپ ایسے ایریاس کے اندر آپ بانس کو لگائیں اور یوکلیپٹس کو لگائیں آپ اپنی اصل زرخے زمین کے اوپر ہم یوکلیپٹس کو رکمنٹ نہیں کرتے یوکلیپٹس کا جب سایہ بڑھتا ہے وہ ایسے ونڈ بیریئر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کا روڈ زون بہت زیادہ ڈیویلپ ہوتا ہے روڈ زون ڈیویلپ ہونے کے وجہ سے آپ کی اصل فصل کا یا زمین کو اس کے اندر وارٹر کی کپیسٹری کم ہونے کے چانسز موجود ہیں تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ اپنی جو ایسی زمینیں ہیں جو آپ نے کے دور دراز ایریاز میں پڑھی ہوئی ہیں آپ ان کو بجائے خالی پڑے رہنے کے سالہ سال وہاں پہ اپنا یوکلیپٹس لگائیں بانس لگائیں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا ریونیو دے گا اور بہت اچھی انکم دے گا جرکاری منائی جاتا ہے اس میں فارس ڈپارٹمنٹ والے بھی وہ اپنی مختلف قسم کی نیرسری لاکر رکھتے ہیں بڑی بڑا نومینل سا پیسہ ہوتا ہے اس کے بعد جو علاقے کا جو بڑا آدمی ہے اس کے ہاتھ سے درخت لگائی جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان آجائے ایک زمانے میں شاہ ایران جو باہر سے آنے والا جو بھی آدمی تھا وہ شکر پڑیاں کے اوپر وہ درخت لگائی کرتا تھا اب آنے بند ہو گئے سوال یہ ہے کہ یہ اگر میں دیکھوں اتنے سالوں سے درخت لگ رہے ہیں اس کے باوجود ایریا انڈر فارسٹری گھٹ رہا ہے تو وجہ ایک تو یہ ہے کٹنے کی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے بھی درخت لگا رہے ہیں اس میں مین ایشو جو ہے ان کے مرنے کا وہ یہ ہے کہ اس کی دیکھمال کوئی نہیں ہے بلکل آپ کی بات شپیسز کو سیلیکٹ ہی نہیں کرتے سب سے مین کوئیسن تو یہ ہے ہم زیادہ تر جو ہمارے لوگ ہیں ان کو سیلیکٹیو شپیسز کو استعمال کرنا چاہیے درختی پودوں کو استعمال کرنا چاہیے شربز جو ڈیلیکیٹ شربز ہیں یا جن کو وارٹر بہت زیادہ چاہیے یا اچھی دیکھ بھال چاہیے ان کو اس حوالے سے شجرکاری میں زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں لینڈسکیپ ٹریز کو میکسیمم استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کلائیمٹ چینج کا جو بہت بڑا ایشو ہے وہ کلیئر ہو پس اگر درخت لگتے بھی ہیں کوئی اگر پوائنٹ وان پرسنٹ لگتے ہیں تو اس کی مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ لوگ انجیوز بہت خوشی کے ساتھ ڈونیٹ کرتی ہیں لوگ خوشی کے ساتھ لگاتے بھی ہیں ابھی بھی شجرکاری پلانٹیشن کمپین چلتی ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ہم درخت لگاتے ہیں تو اس کے بعد مینجمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا بلکل آپ کی بات صحیح ہے اور میں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسان جو ہیں آپ سے زیادہ بینیفیٹ حاصل کریں گے کہ جو میں نے درخت لگایا ہے اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیا گیا کوئی بکری آگئی وہ اکھار کر لے گئی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو درخت لگانے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی لیکن درخت اکھارنا جو ہے ان کا مشکلہ ضرور ہوتا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے میری ایریہ کے اندر تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ چیز سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جہاں میں اپنے ایریہ کے اندر لگا رہا ہوں جہاں ہر روز میں نے اپنی فصل کو دیکھنا ہے وہاں مجھے یہ بوقع بھی ملے گا کہ میں اپنے درختوں کو دیکھوں گا کہ یہ صحیح طریقے سے پروان چڑڑا ہے کی نہیں چڑڑا ہے تو ایک تو یہ بات ہو گئی ہے اب دوسری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتا دیا کہ سیٹرس لگا دیں گواوا لگا دیں مالبری لگا دیں اچھا اب یہ جو ہے نا یہ باغات میں آ گئے ہیں اور جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر فصل ختم ہو گئی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ فصل میری پوری کی پوری ہو اب اس میں ایک چیز تو ہے کہ وہ لگڑی اب لگڑی کا ریٹ وہ ون تھاؤزر روپیز پر مان یہ صرف سمپل لگڑی وہ جلانے والی لگڑی ہے اچھا اب ساتھ ہی آپ نے سمبل کی بھی بات کی ہے کہ ایک طرف وہ ایک ہزار روپے من مل رہی ہے اور سمبل جو ہے اس کی جو ایک کنال کی جو قیمت ہے وہ لاکھوں میں ہے یہاں آپ کیا سجیست کریں گے میرے سننے والوں کو کہ ویلیو ایڈیشن کے لیے اس ہی ایریہ کے اندر جہاں کی کر ہو سکتی ہے وہاں سمبل نہیں ہو سکتا وہاں سمبل کیوں نہیں ہو سکتا تو میرے اصل کہنے کا بسط یہ ہے کہ یہ ذرا وہ ایریاز جہاں پانی کا ایشو نہیں ہے اب ہم صرف اس کی بات کر رہیں گے بعد میں ہم آ جائیں گے سالٹیٹ سوائل کی طرف اس جگہ پر آ جائیں گے جہاں پانی کم ہے اب پانی بھی اویلیبل ہے فصل بھی اویلیبل ہے کسان بھی جاندار ہے وہ یہاں کون کون سے ٹریز آپ لگانے کے بارے میں آپ ان کو مشورہ دیں گے میں اپنے کسان بھائیوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جہاں پہ زمین بہت اچھی ہے وسائل مجود ہیں وارٹر اویلیبل ہے مینجمنٹ سسٹم اویلیبل ہے وہاں پہ کیکر کو پرموٹ کریں آپ کی زمین کی ذرخیزی بڑھے گی اس کے علاوہ دیسی شاتوت کو پرموٹ کریں آپ کا بہت اچھا ریونیو جنریٹ ہوگا آپ کے لائف سٹاک کے لیے فورڈر ملے گا آپ کو اس کے علاوہ ووڈ فار فیول تو اویلیبل ہے تمام چیزوں کے اندر ساتھ آپ سیمبل کو استعمال کریں سیمبل ہماری زرخیز زمین میں بہت اچھا چلتا ہے اور یہ آپ کو بہت زبردست لکڑی دے گا فار فرنیچر فار سپورٹ جو ہماری پروڈکٹس بنتی ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ آپ پاپولر کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں زرخیز زمینوں کے اوپر وہ بھی آپ کو بہت اچھا لکڑی دیتا ہے جس سے انٹیک قسم کا فرنیچر بنتا ہے یہ آپ نے مجھے اب کلیر کر دیا اس لیے کہ میں باغات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ لکڑی ملے جو ایک ہزار روپے من کی بجائے وہ پانچ ہزار روپے من پر جائے تو یہ سیمبل ہے پاپولر ہے یہ آپ نے بتایا ہے اور جو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہتے وہ اکیشہ تو ہے ہی صحیح ککر اور ٹالی اور یہ چیزیں تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فریدی ہوئی ہیں آپ لگا سکتے ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اسی ایریہ کے اندر میرے پاس چار اکڑ ہیں جن کو میں عام طور پر سمالتا نہیں ہوں کیا میں ان چار اکڑ کے اندر صرف درست لگا سکتا ہوں اور اگر میں درست لگا سکتا ہوں تو مجھے فصل کے مقابلے کے اندر عام دنی زیادہ حاصل ہوگی یا کام حاصل ہوگی یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چار اکڑ زمین ہے اور آپ کے پاس وسائل بھی مجود ہیں لیکن وہاں پہ منجمنٹ سسٹم کمزور ہے یہ دو چیزیں ہیں وسائل مجود ہیں منجمنٹ وہاں پہ دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ پورے ایک پورے ایریہ کے اندر درخت لگا سکتے ہیں درختوں کا نقصان کوئی نہیں ہے بالکل بھی بلکہ آپ کے درخت لگانے سے بائیو ڈیویسٹی انکریز ہوگی آپ کے جو رکبہ بچے گا اس کے لیے بھی بین ویرگر بنے گا اس کے علاوہ بائیو ڈیویسٹی ہوگی وہاں پہ پریندی آئیں گے اور پریندوں کا سب سے شاندار جو چیز ہے آپ کی فصلوں کی جتنی پولینیشن ہے وہ یا ہوا سے ہوتی ہے یا پریندے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہمارے پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر جو ریل جو برز تھے وہ سارے کے سارے یہاں سے کوش کر گئے یہ بات درست ہے کہ بہت خوبصورت پریندے آئیں گے وہاں وہ پریندے جو ہے وہ آپ کے جو بائیو ڈیویسٹی آپ نے بتائی ہے کہ میری فصلوں میں جو کیڑے ہیں وہ کیڑوں کو بھی وہ کھائیں گے اچھا اب میرا سوال صرف سمپل یہ ہے کہ میں نے چار اکڑ پر فصل لگائی ایک فصل کے ساتھ میں نے ایگرو فارسٹی کی اور تیسرا یہ ہے کہ میں نے صرف فارس لگایا اب میں پانچ سال کے بعد میں دیکھنا ہی جاتا ہوں کہ میری آمدنی اس چار اکڑ سے فصلوں اور فصل اور درخت اور صرف درخت ان کا کیا کمپیریزن آپ دیکھتے ہیں اگر آپ فصل اور درخت لگائیں گے تو کمپیریٹیولی اس کی انکم بھی سیزن ٹو سیزن اچھی آئے گی تقریباً فصل اگر دو سیزن کی کریں تو ایک سال کی بنتی ہے اور ایک سیزن کی جو فصل ہے کمز کم دو ڈائی لاک کی بکری ہے اگر میں نے سیمبل ہی لگایا ہے چار اکڑ پر اور میں افورڈ کر سکتا ہوں میں منیج بھی کر سکتا ہوں اب میرا سوال سیمبل یہ ہے کہ میں نے چار اکڑ کا سیمبل لگایا اور میں نے پانچ سال کے بعد دیکھا کہ مجھے پانچ سال کے بعد چار اکڑ سے اگر میں فصل لگاتا وہ پیسے زیادہ ہوں گے یہ پیسے زیادہ ہوں گے وہ جنمن بات ہے کہ وہ درختوں کے پیسے زیادہ ہوں گے تھانکیو اوری مچ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک گرین انیشیٹیو پاکستان پروگرام چلا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو بنجر قدیم یہ جو رقبے ہیں جیسے انگورہ گوٹ فارم اس کا دس دار اکڑ رقبہ فارغ پڑا ہوا ہے اب وہ انہوں نے کسی کو دیا ہے ڈیویلپ کرنے کے لیے ان جگہوں پر تھل کا ایریا ہو گیا یہ منکیرہ حیدر آباد چولستان جہاں یہ ایریا جا رہے ہیں وہاں آپ کون سے درست ریکمینٹ کریں گے وہاں پہ ہارڈی ٹریز زیادہ کام دیں گے ٹھیک ہے ایسے ٹریز جن کو وارٹر کم سے کم چاہیے ہوگا وارٹر کم سے کم جو جن چیزوں کو چاہیے وہ ہماری اکیشیا کی شپیچ کی کر جو ہے ایسی چیز ہے دور دراز کے مقامات پر دیکھیں تو بہترین چلتا ہے بہترین لکڑی ہے اور بہت مہنگی لکڑی ہے اس کے علاوہ ٹالی ہے بہترین لکڑی ہے اور اس کا مہنگے سے مانگا لوگ بڑا لینے جائیں فنیچر کے لیے تو بہت مہنگا ملتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا انہی جگہوں کے اندر اگر کہیں پہ کرلاتھی سوئل ہے یا آپ کی وارٹر لوگ سوئل ان سپیسز میں موجود ہے کئی نہ کئی تو وہاں پہ یوکلپٹس اور بانس لگا سکتے ہیں بہت اچھا رہے بنیو آپ نہیں ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں ہم صرف اسی بات کر رہے ہیں جہاں پانی کا بھی مسئلہ ہے جہاں ریت بھی ہے نئی زمینوں کو آباد کر رہا ہے یا وہ کسی زمانے میں آباد تھی اور پھر چھوڑ دی گئی اب ان کو جو آباد کرنے کے اندر جہاں فصلے لگا رہے ہیں وہاں درختوں کی سیلیکشن یہی ہے جو آپ نے بتایا ہے جی وہاں پہ کیکر سب سے اچھی فصل رہے گی کیکر جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے روٹس کے اندر نڈیولز ہوتی ہیں اور وہاں پہ نیٹروجن فکسنگ بکٹیریا ہوتے ہیں تو جو بنجر زمینیں اگر انہوں آپ کو ذرخیز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کیکر لگائیں میکسیمم اس کا کیکروں کا پروڈکشن کریں انشاءاللہ آپ کی فصل بھی ذرخیز ہوگی آپ کا ایریا بھی ذرخیز ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے جو پتے گرے ہیں اس سے بھی ہماری زمین کے اندر فرٹلیٹی بڑھ جائے آج کی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ گوادر جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال سندھ پانی میں ڈوبا ہوا تھا 30% اگر یہ درست لگے ہوتے تو یہ جو کیفیت ہے اس میں کوئی کمی آسکتی تھی بہت زیادہ کمی آسکتی تھی ہمارے گوادر کے اندر ہمارے سندھ کے اندر جتنا بھی زمین کا بہاؤ ہے زمینی کٹاؤ جو ہم سننے میں آتا ہے کہ فلڈ آیا اور اتنی زیادہ فصلے بہا کے لے گیا ٹھیک ہے زمین کا کٹاؤ اتنا زیادہ ہو گیا ہماری سرکے جو ہیں ان کے اندر دراریں پڑھ گئیں تو اگر درخت لگے ہوتے ان کا روٹ زون ڈیولپ ہوتا تو ہمارا سوئل ایرویجن زمینی کٹاؤ ہے وہ کم سے کم ہوتا اور فلڈ کی ریشو کم سے کم ہوتی اور اگر کبھی پانی کی کپیسٹی یا بہاؤ بڑھتا تو وہ درخت استعمال کرتے وہ اپنی گروت کے لیے اس کو استعمال کرتے اور ہمارا جو اتنا زیادہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے اس سے ہمارا آزالہ ہو سکتا اچھا حافظ صاحب آپ مجھے اب آخر کے اندر ایک تو میں ہی چاہوں گا کہ اگر میرے سننے والے آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نمبر چلے اور وہ آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں خاص طور پر مجھے اوورسیز پاکستانیز کے ٹیلی فون آتے ہیں کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں زمینیں ہماری پڑی ہوئی ہیں فصل کی ہم دیکھ بھال نہیں کر سکتے ہمیں درخت بتائیں تاکہ ہم اور کچھ نہیں ہیں جب واپس آئیں دس سال کے بعد تو پتہ چلے کہ وہاں پر درختوں کا زخیرہ کھڑا ہوا ہے اور ہماری جو ہے وہ ایک ایٹی ایم کے طور پر وہ پیسے گروہ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں گے کہ اس کے پودے حاصل کرنے کے یہاں پاکستان میں کون کون سے زرائے ہیں فارس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ پاکستان کے اندر درختوں کے پانیری ہے یا بیج ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری اوورسیز پاکستانی ہے لوکل پاکستانی ہے وہ ہم سے کنڈیکٹ کر سکتے ہیں ہم 24 تو 7 آل آویلیبل ہیں ہمارا جو پتوکی میں ایک سیٹ اپ ہے فلوریزہ نرشری فارم کے نام سے میں خود ہی اس کا سی او ہوں اور نمبر جو ہے وہ ویڈیو کے اوپر چل جائے گا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے زمینوں کے حوالے سے رہنمائی لے سکتے ہیں اپنے سیلیکٹیو ایریے کے مطابق آپ کس درخت کی سیلیکشن کر سکتے ہیں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خدمات فرام کریں گے حافظ صاحب میری آج دو خوشی کی مقام ہے میرے لیے ایک تو یہ ہے کہ میں ایک ینگ پاکستانی سے بات کر رہا ہوں جس کے ذہن میں بڑا کلیر کٹائی آئیڈیا ہے کہ پاکستان کو گرین کیسے کرنا ہے اور دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میرے وہ بھائی جن کو لگانے کا پتہ نہیں ہے جن کو درختوں کی سیلیکشن کا نہیں پتہ اور آپ یہ سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ درخت بھی آپ لے کر دیں اور جا کر لگوا کر بھی آئیں آپ انشاءاللہ ہم فی سبیللہ یہ سرویس دیں گے جہاں تک بھی پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہو تو ہم صدقہ جاریہ رہنمائی دیں گے جزاک اللہ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے میرے پیارے ناظرین اور سامین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں یہ بڑی باتیں کہی گئی ہیں اس سے بھی زیادہ ڈبل ٹریپل اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے اندر اس کو مکمل کرنا ناممکن ہے تو لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ پھر سپیسیفک ایگرو فارسٹی کے کسی ایک سیگمنٹ پر اوپر ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اس وقت تک خدا حافظ وما لینا اللہ البلاغ المبین